وَلَا تَنْحَرْهُمَا اللہ ہاتھا نے اس کے بات کہا کہ کبھی ان سے ڈانک کے بات نہ کرنا یعنی کیسے ہوتا ہے کہ والدین جب بزرگ ہو جائے تو بعض وقت ان کو اپنے پیشاں پاہنے پر خدرت نہیں رہ جاتی بعض وقت ان کے اپنے عقل پر ان کا کنٹرول نہیں رہ جاتا بچوں کی حرکتیں بعض وقت شروع کر دیتے ہیں ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں رحمت و شبالت کا صدوق کیا ویسے ان کے ساتھ صدوق کرو کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو ان سے کبھی کوئی بات ایسی ویسی ہو جائے کبھی کوئی بات تم سے تمہاری مرضی کے خلاف وہ کہہ دیں تو کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی ڈانٹو رو تم کو کہتے ہیں کہ یہاں تک علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جھاڑ کے اٹھتی ہے تو یہ ڈانٹنے کے برابر ہے ہاتھ جھاڑ کے اٹھتی ہے تو یہ ڈانٹنے کے برابر ہے یہ بات ابھی اس میں داخل ہے کہ والدین کے سامنے بندہ اپنا ہاتھ چھتک کے اٹھے محسوس حاضرین والدین کا بڑا مقام ہے والدین کا بڑا مقام ہے اور کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا توری نرمی کے ساتھ تورے اخلاق کے ساتھ اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے الفاظ جس سے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے ان کے کانوں کو شکون پہنچے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں ایسے کلمات اپنے والدین کے لیے استعمال کرنے چاہیے خصوصاً ایسے حالت میں جب وہ بڑھابے کو پہنچ جائیں محسوس حضری یاد رکھیں جب والدین مضبوط ہوں تو اپنے اولاد سے کچھ لیتے نہیں ہیں یہ والدین ایک ایسی شخصیات ہے دنیا میں کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں بیٹے کو دیتے ہیں بیٹیوں کو دیتے ہیں اولاد کو دیتے ہیں اور دنیا میں کوئی کسی ایسے ایک ماں یا باپ کو بتا دے جنہوں نے اپنے بچوں کا برا چاہا ہو جنہوں نے اپنے بچوں کو قصدن تکلیف پہنچائی ہو جنہوں نے جانبوز کر اپنے بچوں کا نقصان کیا ہو عقل سلیم والا کوئی والد کوئی والدہ اس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ کسی نے اپنے بچوں کو جانبوز کر کوئی نقصان پہنچایا ہو وہ تو اپنے بچوں پر اپنی جوانی بھی شاور کر دیتے ہیں اپنی جائدات اٹھا دیتے ہیں اپنی طاقتیں لگا دیتے ہیں اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں صرف اپنی اولاد کے خاطر صرف اپنی اولاد کے خاطر تو قل لہما قول کریما جب وہ محتاج ہو گئے ہیں جب وہ پریشان حال ہیں ان کا بدن کمزور ہو چکا ہے ان کی عقل صحیح طور پر کام نہیں کر رہی ہے ان کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے تو ایسی حالات میں بندے پر اور واضح ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے نرم سنوک کرے بہتر بات کرے اور کوئی ایسی چیز کہ جس کے نمیلے پر ان کو تکلیف ہو سکتی ہو ایسی چیزوں کو ان سے نہ روکے